بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اگر کسی شخص کی نامردی کی وجہ سے جدائی ہو جائے عدالتی تنسیخ ہو جائے تنسیخ کی ڈگری ہو جائے جدائی کر دی جائے کسی بھی طریقے سے یا طلاق ہی ہو جائے تو کیا اس کی بیوی کو بھی عدد گزارنی ہے کہ جدائی نامرد تو جواب یہ ہے کہ جب کسی عورت کا نکاح ہو جائے نکاح ہو جانے کے بعد جب اس کی رخصتی ہو جائے ملاب ہو جائے یا رخصتی نہیں بھی ہوئی یا ہو گئی ہے اور ان کو تھوڑا سا وقت بھی عدد گی میں مل گیا ہے اور خلوت صحیحہ جس کو کہا جاتا ہے کہ کچھ منٹ بھی ان کو عدد گی میں ملے ہیں جس میں یہ مل سکتے تھے اگرچہ ملے نہیں ہیں باہر صورت عدد آ جاتی ہے اب اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ نامرد ہے چونکہ ایک مرد کے ساتھ اس کی خلوت پائی گئی ہے جنس کے اعتبار سے مرد کے ساتھ خلوت پائی گئی ہے لہٰذا اس کے اوپر عدد آئے گی تو المختصر نکاح کے بعد خلوت صحیحہ بھی ہو جائے یا مکمل رخصتی اور ملاپ ہو جائے تو ان ساری صورتوں میں عدد آ جاتی ہے اخواہ اس کا شہر نامرد ہی کیوں نہ ہو